السلام علیکم ویرس کیا حال ہے آپ کا میں ہوں سلمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوپنگویت سلمہ تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو بہت ہی مزے کی بیف کلیجی کی ریسپی دے رہی ہوں تو چلیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی بیف کی کلیجی کی اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے واش نہیں کیا ہے میں نے اس سے پہلے اپنے چینل پہ کلیجی کو واش کرنے کی ایک ریسپی ڈالی ہوئی ہے وہ ویڈیو میں آئی بٹن پہ دے دوں گی وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے پیاز چاہیے ہوں گے یہ تین درمیانی سائز کے پیاز ہیں چار در ٹماٹر ہیں اور تھوڑا سا ادھرک لیسن ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ چاپ کرنا ہے بہت ہی چٹ پٹ ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جائے گی اور ہمیں زیادہ اس کے لئے تگو دو بھی نہیں کرنی پڑے گی اور بہت ہی مزے گی انشاءاللہ ہماری ریسپی بن جائے گی تو یہ میرے پاس مینویل چاپر ہے تو اس میں میں یہ تمام چیزیں اگھٹی چاپ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے کلیجی اور جو باقی کی تمام چیزیں ہیں تمام سپائسز جو میں نے ڈالنے ہیں وہ میں نے اکھٹے ہی ڈالنے ہیں تو ان کو میں اکھٹا ہی چاپر میں ڈال کے فٹا فٹ شاپ کر لیتی ہوں تاکہ ہماری ریسپی جلدی جلدی بن جائے اگر آپ کو کھانا بنانے میں جلدی ہو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہو آپ نے کلیجی بنانی ہو تو یہ والی جو ریسپی ہے یہ آپ کے لئے انشاءاللہ ہوگی جی بیسٹ ریسپی تو آپ بھی یہ والی جو ریسپی ہے یہ ضرور فالو کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا اپنے اپنے گھر میں تو یہ دیکھیں میں نے تمام جو پیاز ٹاماٹر اور ادر کلسن ہے یہ میں نے چاپر میں ڈال کے اب فٹا فٹ سے اس کو میں کر لوں گی جی چاپ اگر آپ کے پاس چاپر نہ ہو تب بھی آپ یہ والی جو پیاز ہے اس کو باری پاری آپ نے چاپ کر لینا ہے چھوڑی کے ساتھ بھی کار سکتی ہو اور جو ٹاماٹر ہیں اور جو ادر کلسن ہے اس کو آپ پیس لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا ویسے جو مینول چاپر ہے یہ تو آلموسٹ ہر گھر میں جو ہے موجود ہوتا ہی ہے اگر آپ کے پاس یہ والا بھی نہ ہو تو پھر ایک کٹنگ والی چھوٹی سی مشین ملتی ہے بزار میں سے بہت ہی سستی وہ اس کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں بڑے اچھے طریقے سے چاپ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے چاپ ہوگی اب اس کو کوک کرنے کا ٹائم ہے جی اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک کڑاہی اسے ہم رکھیں گے چولے پہ ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا ہے اور میں نے کلیجی کو کر لیا تھا جی واش اس کے بعد میں نے اس طرح سے اس کو ایک ویجیٹیبل باسکٹ میں ڈال دیا تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے سارا نکل جائے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے تین چار دفعہ کھلے پانی میں واش کیا ہے اچھے کلیجی کو ڈال دیا کڑاہی میں اس کے بعد جو میں نے اپنی تمام چیزیں چاپ کی تھی ایک ساتھ وہ جو ہیں وہ میں ڈال لیتی ہوں کڑاہی میں اور کلیجی کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اس کے جو کٹر ہوتے ہیں بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں اس لئے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ جو میرا ہاتھ ہے وہ بھی بہت دفعہ اس کے ساتھ کٹ چکا ہے تو آپ احتیاط کیجئے گا ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی جو میسٹیکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا مسئلہ نیکس ٹائم نہ ہو سکے اچھے تھے کہ کسی چاپر کو کر لیتے ہیں جی صاف اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں جی سپائسز تو میں آج کلیجی بنا رہی ہوں تھوڑی سی سپائسز تو میں سپائسز تھوڑے سے اس میں تیز ایڈ کروں گی نمک ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں چھلی فریکس ایڈ کروں گی تقریباً دو ٹیب سپون ایڈ کروں گی اس میں میں دھڑا میں رشت ہو ہوتی ہے اور ون ٹیس پون میں اس میں ہلدی پاورڈر ایڈ کروں گی اس کے بعد جی اس کو کر لیں گے مکس اور اس میں ہم کچھ بھی پانی کچھ بھی اس وقت ایڈ نہیں کرنا ہے جسٹ اس کو اسی طرح مکس کر کے میڈیوم فلیم جو ہے کر کے چھولے کی تو اس کو کور کر کے تو آپ نے رکھ دینا ہے لگ بگ آدھا گھنٹہ جو ہے یہ میڈیوم فلیم پہ چپ رہے گی نا تو یہ پیاز وغیرہ جو اپنا پانی چھوڑیں گے تو یہ اسی پانی میں کلیجی جو ہے وہ گل جائے گی اس میں ایکسٹرا کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فیلہ لیڈ لگا کے تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میڈیوم فلیم پہ چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں کہ ہماری کلیجی جو ہے وہ کہاں تک پہنچیں آدھے گھنٹہ ہو گئے آدھے گھنٹے بعد میں نے جی اس میں ڈالا تھا دو ٹیپ سپون گھی آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آج ویڈیو بناتے بناتے مجھ سے بہت میسٹیک ہو گئی تو یہ جو ہے یہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو میں نے سوچا میں آپ کو بعد میں دکھا دوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں اچھا گھی ڈالنے کے آدھے گھنٹے کے بعد کھول کے ہم نے اس میں گھی ڈالا گھی ڈالنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی میڈیو فلیم پہ چھوڑ دیں اس کو کچھ بھوننے کی سمیٹی سپون چلانے کی کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں بس لاس میں میں نے اس میں تھوڑا سہارا دنیا ڈال لیا اور زیرہ ڈال لیا ابھی میں اس کو کر لیتی ہوں جی ڈش آؤٹ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اپنی ریسپی کی فائنل لکھ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ جڈ پٹ سے بیف کلیجی بن کر کے تیار ہے بکر خوشپودار مزیدار آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو بلیس میرے چینل کو لائک شیئر سکسائب کریں تھینکیو اللہ حافظ